بڑھاتے اور روک کرتے ہیں دوسری ہم قبر کا پاکستان نے آخر کار مان لیا ہے کہ دعوت ان کے یہاں پر موجود تھا مگر یہ موسٹ وانٹڈ آتنگ کی اب بھی وہاں ہے یہ ماننے کے لئے وہ راضی نہیں ہے سماچر ایجنسی پی ٹی آ کے مطابق بھارت کے ساتھ رشتے صدھارنے کے لئے نیوکت کیے گئے نواز شریف کے وشش دعوت شہریار خان نے کہا کہ انہوں نے دعوت کو پاکستان سے خدیر دیا ہے اور اب وہ سنیوکت عرب امیرات میں ہے حالانکہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیان کو توڑ مڑور کا پیش کیا گیا وہ تو اکباروں میں چھپی خبر کا حوالہ دے رہے تھے دعوت ابراہیم پاکستان میں تھا تیرانوے مومبج دھماکوں کا گنے گار پاکستان میں تھا ایک بار پھر پاکستان نے مانا کہ دعوت ابراہیم اس کی پناہ میں تھا بھارت کہتا رہا لیکن سالوں تک پاکستان انکار کرتا رہا وہ منع کرتا رہا کہ بھارت کا گھردار اس کے دیش میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور اب اچانک پاکستان کا قبول نہ مار اچانک نواز شریف کے خاصم خاص شہریار خان کا قبول نہ مار ہاں دعوت پاکستان میں تھا لندن منطراشتی میڈیا کے سامنے پاکستان ٹرکیٹ بورڈ کے پوروچیف شہریار خان اور پردانو منطری نواز کے قریبی دعوت ابراہیم پر بولہے تھے بھارت کے موسٹ وانٹیڈ دعوت ابراہیم کاسکر کے بارے میں انہوں نے صاف صاف مانا کہ دعوت ابراہیم پاکستان میں تھا لیکن اب مجھے بھروسہ ہے کہ وہ پاکستان سے خدیر دیا گیا ہے اور اگر وہ پاکستان میں ہیں تو اس کے بارے میں پتہ لگایا جانا چاہیے اور گرفتار کیا جانا چاہیے ہم اس بات کی ازازت نہیں دے سکتے کہ دعوت جیسے گینگسٹر ہمارے دیش سے اپنا گینگ چلائیں شہریار خان آج کل بھارت اور پاکستان کے بیچ رشتوں کو منظور بنانے کے کام میں جھٹے ہوئے وہ بھارت کے لیے پاکستانی پردھانمتری نواز شریف کے ویشیس دودھ کے طور پر جانے جاتے ہیں تو نواز کا یہ ویشیس دودھ قبول رہا تھا کہہ رہا تھا کہ ہاں دعوت پاکستان میں تھا سوال یہ ہے کہ آخر دعوت کو پاکستان کتنے سالوں تک اپنے آستین میں پالتا پوستا رہا آخر کتنے سالوں تک وہ پاکستان میں رہا وہ پاکستان سے بھاگا کر اور اب کہاں ہے بھارت کا یہ گردار نمبر ون پاکستان کے پردھانمتری نواز شریف کے خاصن خاص اور ویدیش سچی ہو رہ چکے شہریار خان نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا لیکن انہوں نے اشارہ ضرور کیا کہ آخر دعوت اب بھاگا کیوں وہ یہ بھی اشارہ کر رہے تھے کہ آخر اب دعوت ابراہیم کہاں ہو سکتا ہے نواز شریف ان اپرادیوں کے خلاف کا روائی کرنے کے پکش میں ہیں جو پاکستان کے ساتھ ساتھ دوسرے دیشوں پر اثر ڈالتے ہیں چاہے وہ بھارت ہو افغانستان ہو یا پھر کوئی اور ہم اپرادیوں کا اپنے اپھلنے پھولنے نہیں دے سکتے اگر وہ ہمارے یہاں آئیں گے تو ہم ان کے خلاف کا روائی کریں گے تب ہی مجھے لگتا ہے کہ اس نے پاکستان چھوڑ دیا ہے ہو سکتا ہے وہ یو اے ای میں ہو تو شہریار کی مانت پاکستان کی نیت ساف ہے پاکستان میں اپرادی سانس نہیں لے سکتے اور داؤد نے کارروائی کے ڈر سے پاکستان چھوڑا لیکن ہمیشہ کی طرح ان کی شبدوں پر یقین کرنا مشکل ہے دیکھیں جہاں تک داؤد ابراہیم کی بات ہے پہلے سے ہی بھارت سرکار یا ممبئی پولیس کی اس بات کو مانتی آئی ہے کہ داؤد پاکستان کے اندر ہے اور یہ بات کوئی نہیں نہیں ہے جو کل بولی گئے کی پہلے تھا ابھی نہیں ہے تو کیا ہمیشہ کی طرح داؤد کو لے کر پاکستان ایک بار پھر بھارت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیا ایک بار پھر پاکستان بھارت کو بھرم میں ڈالنا چاہتا ہے کئی سوال اڑتے ہیں ایک تو یہ کہ اگر انہیں بہار بھگایا گیا تو بھگایا کیوں گیا پکڑا کیوں نہیں دوسرا کی چاہے وہ پاکستان میں ہے یا کہیں اور ان کا پیچھا کیوں نہیں کیا جا رہا اور اس بات کو لے کر داؤد کو لے کر پاکستان کی عدیگاری کوئی صاف سرل بات کیوں نہیں کرتے شہریار کس بیان کے وقت پر سوال اٹھ رہے ہیں سوال یہ کیا پاکستان واقعی اپنی پرانی زیر چھوڑنے کو تیار ہے کیا پاکستان واقعی بھارت کے ساتھ رشتے سدھارنے کے لیے گمہیر ہے کہیں یہ پاکستان کی کوئی نئی چال تو نہیں تاکہ بھارت اس پر داؤد کے نام پر دباؤ ڈالنا بند کر دے یہ سوال اس لئے اہم ہے کیونکہ پاکستان پر بھروسہ کرنا اندھیرے کوئے میں چھلانگ لگانے جیسا ہے کیونکہ اسامہ بن لادین کے معاملے میں بھی وہ برسوں تک یہی کہتا رہا کہ وہ افغانستان میں ہے مگر حالیہ جانس میں پتا چلا کہ لادین کئی سالوں سے پاکستان میں ہی تھا اور آخرکار ایفٹ آباد میں مارا گیا ظاہر ہے داؤد کے معاملے میں بھی بھارت نے پاکستان کو کئی بار ثبوت دیئے کہ وہ کراچی کے پاہش کلپٹن علاقے میں رہتا ہے مگر پاکستان بھارت کے ڈوزیور کو ہمیشہ سیرے سے خالص کرتا رہا لہٰذا شہریار خان کے بیان پر بھروسہ کرنے کا فلحال کوئی مضبوط آدھار نہیں دکھتا پیروہ ریپورٹ آبین سیم